مدینے میں یہ روایت مشہور تھی کہ مدینے کے لوگ اپنی دوکانوں کی دروازے بند کر کے راستوں میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ ایک جگہ پر یہ حسن و جمال یہ شجاعت یہ سخاوت کا منظر پہ کہاں دیکھنے کو ملے گا اور بتائیے کسی کے آنکھ میں اتنی تاب تھی کہ نور کے اس منظر کو آنکھ بھر کر کے دیکھ سکے تینوں کی شجاعت اور تینوں کا حسن و جمال جناب خاصن ہم لوگ ابھی بھی دو تین منٹ کے لیے کسی مسائب پر آنے سے پہلے انتظار کریں گے ہمارے پاس میں نے جیسا کہا کہ میں سوچ رہی تھی کہ جناب خاصن کو میں جو بچے ہیں ان سے ان کا تعریف کراؤں مگر پھر ذہن میں ایک میرے خیال بھی آیا ہے کہ جب کسی کا تعریف کیا جاتا ہے ان کی ایک عمر ہوتی ہے تو ہم تعریف انٹروڈیوس کراتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ان کی ولادت یہاں پر ہوئی ان کے یہ ماں ہیں ان کی یہ باپ ہیں اور یہ اس طرح کی یونیورسٹی سے پڑے ہیں اس طرح سے انہوں نے کلاس میں ٹاپ کیا ہے یہاں پر سے انہوں نے اپنا کریئر شروع کیا اور یہاں پر انہوں نے اپنا کریئر بنایا آگے بڑھ گئے جب میں خاصن ابن حسن کی حیات کے بارے میں سوچ رہی تھی میں سوچنے لگی کہ کسی کی زندگی پر کتنی دیر گفتگو ہو سکتی ہے جس کی حیات تیرہ سال میں ختم ہو چکی ہو تیرہ سال میں حیات جو ہے زندگی شروع ہوتی ہے تیرہ سال میں زندگی ختم نہیں ہوتی ہے جب خاسم کی زندگی کا ذکر ہوتا ہے تو مسئیبتوں کا ذکر ہوتا ہے ظلم کا ذکر ہوتا ہے یہ خاصن ابن حسن کی دیکھیں ہمارے مدرس میں جو ہے جب مجلس ہوتی ہے تو مجلس کی جان ہوتی ہے مرتیہ خانی ہمارے پاس انیس کے مرسیوں کو دبیر کے مرسیوں کو بہت پڑھا جاتا ہے میں آج جو مرسیوں میں نے پرنٹ کیے تھے میں اس کو پڑھ رہی تھی تو میں آپ کے سامنے ایک دو تین فقر فضائل کے طور پہ جناب خاسم کی شان میں آپ کو پڑھ کر کے سناتی ہوں ایک مرتبہ مجھے سلوات پڑھ کے سنایئے گا محمد و آلی اللہ حبتہ مرسیہ اندکار انشاءاللہ پھر کبھی اگر حیات باقی ہے اور اندہ سال اگر آپ کے سامنے مجلس کا پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ مرسیہ ضرور سناؤں گی بڑا خوبصورت یہ بن ہے جو جناب خاسم نے رجس پڑی تھی جب اپنی جب میدان جنگ میں جاتے ہوئے اپنا تعریف لوگوں سے کرایا تھا تو جناب خاسم نے کن الفاظ میں کرایا تھا یہ وہ ذکر میرانیس نے اپنے الفاظ میں کیا تھا مگر جناب خاسم کی جب شب آشور آئی تھی شب آشور جب آئی تھی مولا امام حسین نے اپنے تمام اصحابوں کو جمع کر کے خطبہ دیا تھا اور اس کے بعد سے مولا نے شہیدوں کی فہرست بتانا شروع کیا نہ صرف نام بتائے مولا نے بلکہ اکہتر کے لئے یہ بھی بتایا کہ وہ کہاں پر کس وقت پر اور اس کس طریقے سے شہادت پائیں گے کہ بریر حمدانی اس وقت پر تم تیر کھاتے ہوئے اپنے سینے پر اس جگہ پر شہادت پاؤ گے حبیب تمہیں اس طریقے سے شہادت ملے گی مسلم ابن اوسجا تمہیں اس طریقے سے شہادت ملے گی تم اس وقت پر مرو گے اور یہاں اس جگہ پر مرو گے ایک 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 کر کے مولا نام کے ساتھ بتاتے جا رہے تھے کہ شہادت کس طرح سے ہوگی جب فہرست قتم ہو چکی تھی تو رابی کہتا ہے کہ ایک تیرہ سال کا بچہ ایک تیرہ سال کا بچہ اپنی جگہ پر سے اٹھا اور اپنے چچا کے خریب آیا اور کہنے لگا چچا ایک بات بتائیں کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں ہے روایت یہی کہتی ہے کہ حسین نے جواب نہیں دیا بلکہ خاسم کو اپنے خریب لا کر کے خاسم کی خوشبو سونگنے لگے اور پھر کہا خاسم تم جب بھی میرے خریب آتے ہو مجھے میرے بھائی حسن کی خوشبو تم سے آتی ہے خاسم نے پھر سے پوچھا چچا کیا کل شہید ہونے والوں میں سے میرا نام نہیں ہوگا تو حسین نے پھر سے جواب نہ دیا مگر آنکھ میں اب آنسوں آنے لگے ایک مرتبہ خاسم ابن حسن تڑپنے لگے ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہا چچا چچا کیا کل کے مرنے والوں میں میرا نام نہیں ہوگا چچا اگر میں کل شہادت نہ پاؤں تو امہ ام فروہ مجھے معاف نہیں کریں گی ایک مرتبہ کلیجے سے لگا کر حسین رونے لگے خاسم خاسم کل مرنے والوں میں سے نہ صرف تمہارا نام ہے بلکہ تمہارے چھوٹے بھائی علی ازغر کا نام بھی ہے اب روایت کہتی ہے خاسم تڑپ کر اٹھ کھڑے ہو گئے کہا چچا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا یہ بے غیرت فوج ہمارے خیموں تک آ جائیں گی جہاں پر علی اور فاطمہ کی بہو بیٹیاں ہیں میں کہوں شہزاد خاسم تم نے تو صرف اپنے کانوں سے سنا اور تصفر میں لایا کہ فوج خیموں تک آ جائے گی اللہ رہ مظلومی بیمار کربلا میرا چوتا امام سید سجاد اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جب عشقیہ خیموں میں آئیں گے اور زینب کے سر سے چادر چھنے گی اور زینب کے مو پر تماشے لگیں گے اور سکینہ کے سر سے چادر چھنے گی اور کان سے گشوارے چھینے جائیں گے عجرک من اللہ جب صبح آشور آئی اور فجر آشور سے لے کر زہر آشور تک حسائن کے انسار مارے گئے ایک گھر میں کبھی ایک جنازہ اٹھتا ہے ہماری حالت ہلاک ہو جاتی ہے صرف زہر تک نجان حسائن کے گھر میں اتنے جنازے آئے ہیں اور جب جنازہ لے کر کے مولا حسائن آتے تھے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کے کہتے تھے زینب زینب حسین واپس آ گیا اور علی کی بیٹی آگے بڑھ کر کے جنازہ اپنے ہاتھوں پہ لیتی تھی جہاں پہ عورتیں بیٹھ کر کے ماتم مناتی تھی جب زہر قتم ہو چکی اور آسر نزدیک آنے لگی تو قاسم ابن حسان اپنی ماں کے خیمے کے پشت پر بیٹھ کے رونے لگے امہ فروا باہر آئی دیکھا تیرہ سالہ قاسم رو رہا ہے خریب جا کر کے اممہ نے یہ نہیں پوچھا قاسم کیوں رو رہے ہو مگر ماں نے ایک مرتبہ کہا قاسم تم ابھی تک زندہ ہو قاسم تم ابھی تک مرے نہیں قاسم کچھ دیر پہلے علی کی بیٹی کے اور نہ محمد کے لاشے خیموں میں آگئے اے قاسم میں زینب کی کنیز بن کر کے اس گھر میں آئی تھی کہا قاسم ماں پہ طرز کھاؤ قاسم قاسم کیا تم نہیں جانتے کہ میں سہدانی نہیں ہوں اگر تم اب شہادت نہ پاسکے اگر تم اب شہادت نہ پاسکے سب کہیں گے حسن تو علی و فاطمہ کے پارے جگر ہیں یہ امہ فروا کا خون تھا جس کی وجہ سے خاسم کو شہادت نہ ملی ایک مرتبہ تڑپ گئے اما کیا کروں خاسم مجبور ہے میں صبح سے نہ جانے کتنی مرتبہ چچا کے پاس گیا ہوں اور میں بار بار کہتا ہوں چچا مجھے اجازت دیں اے چچا مجھے اجازت دیں اما چچا اجازت نہیں دیتے ایک مرتبہ امہ فروا نے کہا خاسم تم تین سال کے تھے تم میرے گود میں تھے جب حسن اس دنیا سے گئے تھے اے خاسم تمہیں وہ منظر شاید یاد نہیں جب حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشتے تلا میں گرتے تھے سانیے زہرہ ان ٹکڑوں کو ہاتھوں میں لے کر سمالتی تھی اے خاسم اس وقت پر حسن نے مجھے بلایا اور وسیعت کی امہ فروا یہ تعویز میں خاسم کے بازوں میں بانتا ہوں جب مصیبت کا وقت آیا جب مصیبت کا وقت آئے گا اس تعویز کو کھولنا اے خاسم اس سے بڑا مصیبت کا وقت کیا ہوگا تعویز کو کھولا امام حسن نے لکھا تھا یہ قط اپنے بھائی حسین کے نام کہ بھئیہ کربلا میں حسن نہ ہوں گا مگر اے حسین میری طرف سے میرے قاسم کو فدیہ سمجھ کے شہادت کی اجازت دے دینا اب ایسی خوشی سے قاسم یہ قط کو لے کر کے امام حسین کے پاس گئے کہا چچا میں یہ قط لے کر کے آیا ہوں دس سال کے بعد حسین نے اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا ایک مرتبہ آنکھوں سے لگایا پھر اپنے لبوں سے بوسا لیا تحریر کو پڑا پڑھ کر کے ایک مرتبہ جب قاسم ابن حسن کو اپنے کلیجے سے لگا کر حسین روئے ہیں زینب کہتی ہے حسین اتنا روئے اتنا روئے کہ حسین کو غش آ گیا اے ازاداروں آپ موقع کی نزاکت کو سمجھ نہیں پائے اگر اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تم اس کے موں پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں کہ واپس ہوش میں لے کر کے آئے اللہ رے غربت اولاد فاطمہ زینب حسین سے لپٹ کر روئی ثانی زہرہ کے آسوں جب حسین کے چہرے پر پڑے حسین نے آنکھوں کو کھولا عباس نے خاسم کو تیار کیا ام فروا حسن کا امامہ لے کر کے آئی کہ مولا اسے یہ حسن کا امامہ پنانا عباس نے گودی میں اٹھا کر کے خاسم کو گھوڑے پر سوار کیا خاسم ابن حسن اتنے چھوٹے تھے مگر یہ مختل کی روایت کے جملے ہیں کہ دشمن نے قاسم کو آتے ہوئے دیکھا اور دشمن کی زبان سے نکلا کہ ہم نے دیکھا کہ حسین کے قیموں سے ایک چھوٹا بچہ آیا ایسا لگتا تھا کہ چودوی کا چاند نمودار ہوا یہی سوچ کے کلیجے پہ قنجر چل جاتے ہیں کہ جو دشمن کی آنکھوں میں چودوی کا چاند نظر آئے اللہ وہ بچہ اپنی ماں کی نظر میں کتنا خوبصورت تھا ہوگا خاسم اپنے گھوڑے کو اٹھ دیتے ہوئے آگے بڑھے مختل کا یہ نظارہ ہے کہ ارزخ شامی کے ساتھ بیٹے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک خاسم کے سامنے آتے رہے خاسم نے انہیں ایک کے بعد ایک واصل جہنم کیا جب ارزخ شامی کے ساتھ بیٹے مر چکے خود ارزخ پہلوان وہ سامنے خاسم کے آیا ایک مرتبہ حسین کے ماتھے پر شکن آئی امہ فروا نے پوچھا مولا میرا بچہ سلامت ہے کہا امہ فروا خاسم کی دعائیں کرو شامی پہلوان اس کے سامنے آیا ہے مگر ہاں کچھ ہی دیر ہوئی کہ ارزخ شامی واصل جہنم ہوا اور جو بھی قاسم کی تلوار کے سامنے آتا تھا واصل جہنم ہوتا تھا عمر سعد نے آگے بڑھ کر پکارا اے فوج شام کیا پوری فوج کا خاتمہ کراؤگے یہ ذرا سا بچہ ہے جاؤ خاسم ابن حسن کو چاروں طرف سے گیر لو اس طرح سے کام نہیں چلے گا اے ازادارو یہ مقتل کی تاریخ کس طرح سے پڑو جو سامنے سے آیا اسے خاسم نے خسل کیا اب دور دور سے لوگ تیر چلانے لگے فوج شام میں سے کوئی بازو سے بھالے پھیکتا تھا ایک طرف سے نیزے لگتے تھے پیٹ پر پتھر لگتے تھے قاسم قاسم نے قاسم اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آگے جا رہے تھے مگر ایک وقت آیا کہ راوی کہتا ہے کہ قاسم کا ایک پیر گھوڑے کی رکاب میں پھس گیا ایک مرتبہ حسن کے لال نے اپنے جوتے کو برابر کرنے کے لیے اپنی گردن کو چھکایا کسی نے پیچھے سے ایک مرتبہ جو گرز لگایا ہے حسن کا لال تیورا کے گھوڑے سے گرا مگر اجرکو من اللہ جتنے شہید گھوڑے سے گرے ہیں زین سے زمین پر آئے مگر خاسم کا لاشا پوری طرح سے زمین پر نہ آیا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں اٹک کے رہ گیا گھوڑا دوڑنے لگا یہ ماجرہ حسین نے دیکھا ذل فخار کو لہراتے ہوئے ذل جنہ کو بڑھاتے ہوئے مختل میں آنے لگے ایک طرف سے عباس تلوار کو لے کر کے دشمنوں کی فوج پر ٹوٹ پڑے اللہ اکبر اللہ اکبر کیسے سنو گے فوج میں تہل کام مچ گیا علمالحفیظ ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر اور بیچ میں خاسم ابن حسن کے نازک لاشا نہیں نہیں آپ لوگ سمجھ نہیں پائے میں نے بسمن سے خاسم کے مسائب پڑے مگر جب میں نے آج مسائب پڑے ہیں اللہ مہم مجلسی نے خاسم کے شہادت لکھی ہے وہ کہتے ہیں جب گھوڑے دوڑے گھوڑے کے سموں میں خاسم کا ایک ہاتھ ایک گھوڑے کی سم میں خاسم کی انگلیاں خاسم کی لاش کے پرزے پرزے کربلا کے جنگل میں بکھر گئے ایک برخہ پوش بی بی ان گھوڑوں کے درمیان دوڑتی تھی یہ مرزیاں کرتے ہوئے ہاں یہ کیسا ظلم ہے ہاں یہ کیسا ظلم یہ میرے حسن کا یتیم لال اور فاطمہ کسی گھوڑے کے پیر سے خاسم کی انگلی لاتی تھی کسی گھوڑے کے پیر سے خاسم کے پوٹی کے تکڑے لاکر کے جنگل میں جمع کر جب حسین اس جگہ پر پہنچے جہاں سے خاسم کی آواز سنی تھی اللہ مہم مجلسی لکھتے ہیں کیا حسین نے تین مرتبہ اپنے بھتیجے کو آواز دی پہلی مرتبہ کہا خاسم کہاں ہو بیٹا چچا کی آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا ہاتھ جڑ کے کہوں مولا جو لاش تھی نہیں کہاں سے نظر آئے گی مولا دوسری مرتبہ حسین نے آواز دی خاسم بیٹا چچا پکار رہا ہے جواب نہیں دوگے بگر کوئی جواب نہ آیا اب ایک مرتبہ خواہ کے کربلا پر بیٹھ گئے اور کہا خاسم میں امام وقت ہوں خاسم اپنے چچا کو آواز دو جواب دو کربلا کی ریت پر بکھرے ہوئے لاشے سے ہر گوشے سے آواز آئی السلام علیکم یا ابو عبداللہ حسین نے اپنے پشت پر سے آبا نکالی جنگل کی ریت پر بچھائی جہاں جہاں سے آواز آتی تھی کئی سے خاسم کی انگلیاں اٹھا کر لائے ہیں کئی سے خاسم کے بیر لے کر کے آئے ہیں کئی سے خاسم کے ہاتھ لے کر کے اللہ اکبر مہوں کا مجموع ہے کیسے سن رہے ہو جب سب پرزے جمع ہوئے حسین نے گٹری بنائی ہے آپ نے سنا نا کہ صبح سے حسین لاشے پر لاشا لے کر کے خیمے پیاتے تھے اور ذہن اب آگے بڑھ کر لیتی تھی یہ پہلی مرتبہ ہے حسین در خیمہ پر پہنچے مگر حسین کے ہاتھ میں کوئی لاش تو نہیں تھی در خیمہ پر جا کر آواز دی زینب ہم خاسم کو لے آئے زینب راوی کہتا ہے زینب کس آگے امہ فروا کر کے کھڑی ہو گئی مولا میرا بچہ واپس آگیا کہا مولا میرا خاسم کہا ہے ایک مرتبہ گھٹری کی طرح اشارہ کیا زینب قاسم کو لے لو امہ فروا نے ہاتھ سے گھٹری لے لی اے ازاداروں اے مہوں کیسے سنوگے میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کروں پالنے والے امہ فروا اس گھٹری کو نہ کھولے وہ ماں موت کی دعائیں کیوں نہ کرے جو اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھے اللہ اکبر امہ فروا نے گھٹری کو کھولا اور خاسم کے جسم کے پرزوں کو اپنے کلے جیسے لگایا پالنے والے دیرا شکر دونے ہم خربانی قبول کرلے انہا للہ وعنہا الیہ الراجعون دونے ہم preventا دونے ہم دونے ہم آہ موسیقی 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 بیوہ سابر کی رو کر پکاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی کوئی خبر ہے حسن پر یہ کہنا دیکھ تو جائے بیٹے کا سہرہ کوئی خبر ہے حسن پر یہ کہنا دیکھ جائے بیٹے کا سہرہ ان کی فرکت میں ہنسو ہے جاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی دیوہ سابر کی رو کر پکاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی اوہ وزیر ایک محشر بیان تھا سننے والا ہر ایک رو رہا تھا اوہ وزیر ایک محشر بچا تھا سننے والا ہر ایک رو رہا تھا ماں کہتی تھی آہو جاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی دیوہ سابر کی رو کر پکاری